اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا السابحات السبحا صورت النازعات مکی صورت صورت نبا کے بعد نازل ہوئی ہے نزول کے اعتبار سے یہ اکاسی نمبر صورت یہ دونہ موسم وصوم ہے النازعات اس کے ایک نام ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس صورت کی شوروں میں نازعات پرشتوں پر قسم کائی ہے اور اس کو صورت الساہرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کے رشاد فیضاہم بساہرہ صورت کا رابط پہلی صورت کے ساتھ یہ ہے کہ پہلی صورت میں مشرکین کیلئے منکرین کیلئے زجر بیان ہو گیا تھا اس صورت میں تخویبی دنیاوی بھی بیان ہوتی ہے فرعون کے ہلاکت اس کے قوم کے ہلاکت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب آتا ہے نمبر دو پہلی صورت میں قیامت کا اثبات تھا دلیل کے ساتھ صرف اس صورت میں دلیل کے ساتھ شواہد کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے نمبر تین پہلی صورت میں تخویبی اور بشارت کا بیان تھا اس صورت میں ان صفات کا بیان ہے جس کے وجہ سے انسان تخویب یا بشارت کا مستحق بنتا ہے نمبر چار پہلی صورت کی ابتدا میں زجر بیان ہوا تھا قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات پر تساؤل پر اس صورت کے آخر میں اسی طرح زجر بیان ہوتا ہے صورت کا بنیادی مقصد اس بات قیامت بشواہد اور احوال قیامت کا ذکر تخویبی دنیاوی پانچ شواہد پیش کیے گئے اس بات قیامت کے لئے اس کے اللہ تعالی قادرِ بعض باد الموت پر صورت کی امتیازات خصوصیات نمبر ایک صورت میں خاص قسم کی شہادتیں ذکر کی گئی نمبر دو قیامت کا نام مذکور ہے اطومت القبرہ یہ قیامت کے ایک نام ہے نمبر تین اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکشو اور اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ سرکشی کرتے ہیں ان کے لئے تخویب بیان ہو گئی اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بشارت بیان ہو گئی فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنَّ بْسَعْنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَا سورت کے فوائد الالطائف کا بیان سورت کا بنیادی محور قیامت کے حیبتناک احوال سے ڈرانا موضوعات پہلا موضوع قیامت کے مناظر پیش کیے گئے ہیں آیت نمبر ایک سے لے کر چودہ تک دوسرا موضوع حق کے مقابلے میں سرکشی کرنے والی کے نمونے پیش کیا گیا ہے پندرہ سے لے کر چبیس تک تیسرا موضوع کائنات کے اندر موجود دلائل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے آیت نمبر ستائی سے لے کر تینتیس چوتہ موضوع قیامت کے دن لوگوں میں جدائی آئی گی لوگ دو قسم ہو جائیں گے مومنین اور اس طرح سرکش مکذبین اور ان کے انجام کا بیان چونتیس سے لے کر ایک تالیس تک پانچوں موضوع اللہ ہی قیامت کا علم رکھتے ہیں انسانوں کو اس کا علم نہیں ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو آسمان کی بات پیدا کی ہے تیس نمبر آیت جبکہ اللہ تعالیٰ سورت حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں سم مستوائل السمایو دخان اس کا تقاضی یہ ہے کہ آسمان کو زمین کی بات پیدا کیا گیا ہے تو دو آیتوں میں جو بظاہر تعارض ہے حقیقت میں تعارض نہیں ہے تدبیق یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ خلق الارض اولاً کرویہ کرویہتاً ثم خلق السماع فسواہا ثم دح الارض بعد ذالک رواہ البخاریو اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین پیدا کی کروی شکل میں گول پھر آسمان پیدا کیے اور ان کو برابر کیا اس کے بعد اللہ نے زمین کو پیلایا تو زمین کے پیلانے کا ذکر ہے آسمان کے بعد پیدا کرنے کا ذکر نہیں ہے والارض بعد ذالک دحاہا جنت کا راستہ بتایا گیا ہے اس میں وہ کیا ہے خواہش کے مخالفت اللہ کا خوب خواہش کے مخالفت چالیس اکتالیس ہر وہ چیز جس کو کعپر دنیا میں بہت بڑا سمجھتا تھا قیامت کے دن بہت چوٹا سمجھے گا چالیس نمبر آیت اس صورت کی مکمل فضا وہ اللہ کے خشیت پر مشتمل ہیں ارواح کیسے نکالے جاتے ہیں دل کیسے خوبزدہ ہوں گی آنکھیں کیسے جھکی ہوئی ہوں گی اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کڑے ہونے سے ڈڑتا ہے پتخشا لیمی یخشا یخشاہ یہ الفاظی صورت میں بہت زیادہ آئے ہیں یہ سب دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ خشیت کی شان بہت عظیم ہے فَقُلْ حَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّ وَأَحْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَا اٹارہ انیس نمبر آیت اس میں بہت خوبصورتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نرمی کو اس میں پیش کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر سب سے بڑا سرکش اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرکش اس کے ساتھ کیسے نرمی کی گئی ہے قُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَا تو ہر دعی کیلئے یہ مناسب ہے کہ وہ اس منحج کو اپنائے دعوت میں سختی نہ کرے کیونکہ آپ موسیٰ سے بڑی نہیں ہے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ فرعون سے بڑا سرکش نہیں بھی سے بڑا سرکش کرنہ